موسیقی قواتین و حضرات اسلام علیکم جکم ستمبر 1915 تو ائر ہیڈ پورٹرز میں یہ اطلاعات محصول نہیں کہ بھارچی فضائیہ نے کشمیر میں موجود پاکستان آدمی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنیا ہے اس بار کی تصدیق کیلئے ائر وائس مارشل لوگ اور پھر بھرپور کائدانہ صلاحیتوں کا مزایرہ کرتے ہوئے شام سیکٹرز کا دشمن کی نکل و حمل کا خود جائزہ لینے کے لئے فیصل ہی انہوں نے ایک تربیتی تیارے ٹی فیڈی سیون میں چکلالا سے پڑان گھری گجرال کی قریبے چھوٹی سی ٹی فیڈ پر جال ہوئے آرمی کے نمبر ایک تازہ ترین صورتحال پر جائزہ لیا اور واپس آ کر ساری ناظر میں جنگی حکمت عملی تکیم کی اور پاک فضائیہ کو پوری طرح الٹ کرنے کا حکم جارت کیا ہے نور خان نے پاکستان آرمی کو وہی سے پرچھایا کہ بڑی تعداد میں پاکستان آرمی کی دستے، ٹینک، ملوکیں اور گاڑیاں دشمن کی ہوای فوج کا آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں اسی آسنا میں چھم سے کھانی ریڈار پر بھارتی ایر فوس کی دنگی تیاروں کو نمودار ہوتے دیکھا ہوئے زمین پر تائنات کی ایک دربز نے یہ اطلاع دی کہ بھارتی تیارے پاکستان کی دودھ مدافل ہو رہے ہیں پاک فضائیہ کے دو سیبر تیارے جو فضائی گشت اور معمود تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ فوراں دشمن کی طرف رکھ کریں یہ سیبر تیارے سکوڑ میٹر صرف رفیقی جو نمبر پانچ سکوڑن کی آف سکوڑن کی آف سکوڑن کی آف سکوڑن کی اور پندرہ سکوڑن کی فلائی لیکن انتیاز بھٹی بیس ہزار فٹ کی بلندی پر تلا رہے ہیں انہوں نے دشمن کی تیاروں کو حد ندا بہت کم ہونے کے باوجود دید ہی دشمن کے دو ویمپائر تیارے جو اپنے پیچھے آتے میں نظر آئے ہیں ایک ویمپائر کے طریق پہنچنے لگے تو اسی اصنا میں فلائی لیکن امتیاز بھٹی نے دو کیمرہ جنگی تیارے چھ ہزار سٹ کی بلندی سے مغرب کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا یہ دو ویمپائرز کو سیبر کی طرف آتے ہوئے دیکھا ابھی سرفراز رفیقی کو وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ سرفراز رفیقی نے ایک ویمپائر کو تاک کر نزائل دعوان اور وہ آکے شولوں کو لپیٹ میں آگیا اور زمین پر جا گیا اسی اصنا میں دوسرے ویمپائرز تیارہ امتیاز بھٹی کی طرف بڑھا اسے بھی سرفراز رفیقی نے جا گیا اس مارکے میں امتیاز بھٹی نے بھی دو تیاروں کو مار گرایا اس طرح سکون میں بھی سرفراز رفیقی اور فلائی لیکن امتیاز بھٹی نے دو دو ویمپائرز تیاروں کو مار گیا ایک چار جہازوں کا ملبا ہندوستانی اقواج کے اوپر گرا اور ان چار صرف ایک خواباز پیراشیوٹ سے چلان لگا کر اپنی جان میں جا سکتے اس وقت کے ہندوستانی وزیر آزم نے پاک فضائیہ ایک کمانڈر ان چیف چمیدان جنگ سے واپسی پر اپنے ٹی سری سیون تیارے پر سردودہ پہنچے انہیں یہ خبر ملی کہ پاک فضائیہ نے انڈھا کی ائر فرس کے چار جنپائرز تیاروں کو تباہ کرتی ایک فضائی بھٹری ثابت کرتی کمانڈر ان چیف رضا تے خود دو بہادر جنگ الہوابازوں سے ملے اور انہیں اس عظیم کامیابی پرشاہ بکتی اس فضائی بھٹری میں پاک فضائیہ ایک کمانڈر ان چیف کو اپنے ختم سیکٹر پر پہلی کامیابی ہوئی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے یہ ہمیں پاک فضائیہ دشمن کی ائر فرس کے فٹ کرنے کی ضرورت مہین یہ دن تھا پہلی سکمبر 1905 ہم اگلے کس میں یہ دیکھیں گے دو سکمبر 1905 یہ کیا حالات تھیں پاکستان ائر فرس زندہ بھال پاکستان پیندہ بھال